اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ہیلز ٹی وی کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ویورز ہیلز ٹی وی آپ کے لئے آج جو ویڈیو لے کر آیا ہے وہ ہے بچوں میں خسرہ کی بیماری بچوں میں خسرہ کی بیماری کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کا علاج کیا ہے یہ کیسے ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو مکمل ویڈیو جو ہے وہ آج آپ کے سامنے بیان کروں گا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی ویورز خسرہ ایک مددی بیماری ہے جو وائرس سے پھیلتی ہے ابتدائی مرلے پر اس کی علامات کو شناخت کرنا دشوار ہوتا ہے بچوں کے جسم پر سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں اور پھر انہیں بخار ہو جاتا ہے یہ دھبے دن بہ دن بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پانچویں دن آبلے بن جاتے ہیں اس کے بعد ان پر پپڑی سی جو ہے وہ بن جاتی ہے خسرے کا وائرس عموماً ناک یا مو سے جسم میں داخل ہوتا ہے بعد دو یا تین ہفتوں میں بار آور ہو جاتا ہے وائرس ہوا کے ذریعے پھیلتا ہے اور کئی ہفتوں تک ہوا میں یہ زندہ رہتا ہے ابتدائی مرلے میں اس کی فوری شناخت اس لیے نیوپاتی کے کیڑوں کے کٹنے جلدی امراض اور وائرس کے ذریعے پھیلنے والی متعدد بیماریاں اس سے مشابہ ہوتی ہیں ابتدائی میں زکام ہوتا ہے پھر بخار ہو جاتا ہے پھر سر میں درد کئے متلی اور جسم میں شدید درد ہوتا ہے اور بھوک جو ہے وہ انسان کی ختم ہو جاتی ہے چاند دفتوں بعد جسم پر سرخ دبے نمودار ہو جاتے ہیں اگر کسی عملہ خاتون کو خسرہ ہو جائے تو اس کے اثرات بچے پر بھی پڑتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر خسرہ نمودار ہو جاتا ہے اس کی جلد پر سرخ نشانات پڑ جاتے ہیں آنکھوں سے پانی بینے لگتا ہے اور وہ جو ہے اس سے اس کا جو دماغ ہے وہ ابھی متاثر ہوتا ہے چونکہ یہ ایک متدی بیماری ہے لہذا جسے بھی خسرہ ہو اس سے اسے ضرور بچنا چاہیے مریض کے لواب دین نزلہ زکام اور ناک سے بینے والی رتوبت سے بھی دور رہنا چاہیے مریض کو چھونے سے گریز کرنا چاہیے مریض کو اس وقت تک دوسروں سے علیدہ رکھنا چاہیے جب تک اس کے دبوں پر پپڑی یا کھرنڈ نہ جام جائے بچے کو دوسرے بچوں سے علیدہ رکھنا دشوار کام ہے لیکن جہاں تک ممکن ہو اس پر آپ کو ضرور عمل کرنا چاہیے اگر کسی نوع ملود کو خسرہ ہو جائے تو اس کے لیے ماں کا دودھ بہت اہم ہے یہ سے قوت مدافعت عطا کرتا ہے بچوں کے ناخون کٹتے رہنا چاہیے تاں کہ وہ جسم پر پڑھنے والے سرخ دھبوں کو ہو جانے نہ لگیں موالے جیسے مریضوں کے لیے ماں نے الرجی عدویہ بھی تجویز کرتے ہیں اثر انداز نہ ہو سکیں اس کے علاوہ موالے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض کو کھجلی سے نجات مل جائے بچوں کو تھنڈے ڈھیلے اور سوتی کپڑے پہنے سے بھی انہیں سکون ملتا ہے جن بچوں کو انفیکشن ہو انہیں زدہیوی عدویہ سے کوئی فیدہ نہیں پونٹا لہٰذا انہیں یہ عدویہ نہ دی جائیں جو بچے خسرہ میں مبتلا ہوں انہیں زیادہ زیادہ پانی یا دودھ پلائے جائے تاں کہ وہ پانی کی کمی کا شکار نہ ہو پیدائش کے پہلے سال موتات رہی ہے اور اپنے بچوں کو ایسے بچوں سے دور رکھیں جو زیادہ بیمار رہتے ہوں جب آپ کا بچہ بارہ سے پندرہ ماہ کا ہو جائے تو اسے خسرہ سے پچاؤک ویکسین کا ٹیکہ آپ ضرور لگوائیں یہ ٹیکہ بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ چار سے چھ برس پہ جائے تو ویکسین کا دوسرا ٹیکہ لگوائیے یوں خسرہ سے آپ کو مکمل نجات مل جائے گی کئی بار یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے زندگی میں ایک ہی بار خسرہ نکلتا ہے چونانچہ ان کی صحت کے بارے میں سوچ کا پر نشان نہ ہو البتہ پیدائش کے وقت یا اس کے بعد جب بچے کو خسرہ نکلے تو موالج سے رابطہ ضرور کریں تاں کہ اس کا مدافعہ تنظام کمزور ہو تو موالج مفید مشفرے دے اور شافی علاج کر سکے خسرہ عام سی بیماریہ اور علاج کے بعد جاتی رہتی ہے لہذا ایجان اور اس طرح میں مبتلا ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ویورس امید آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے زیادے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ